بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دنان احمد ساہی اور ساہی آئی فرمیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آجے ہوں گائز اس ویڈیو میں ہم آج اپنے پچھلے لیسنز کو سمرائز کریں گے اور ویب سائٹ کا کچھ جنرل ویو دیکھیں گے کچھ آوٹ لائن کے ویب سائٹ کس طرح کی ہوتی ہیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ لوگو لگایا ہے اپنے ویب سائٹ کا جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایڈیل بنا کے بات کریں گے یہ یہاں پہ میں نے مختلف ٹیمز کے لوگو لگائے ہیں یہاں پہ بھی ویب سائٹ بنائی ہے یہاں پہ لاہور کلندرز ہے کوئٹا گلاڈیٹرز ہے ملتان ہے یہاں پہ اسلامباد ہے اس کے بعد میں نے یہ مختلف لوگو لگائے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں اپنے ماؤس کو سکرول کرتا ہوں تو جیسے ادھر لے کر آتا ہوں یہ تھم میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ لنکس لگائے ہیں یہ لگایا ہے میں نے سکیجوال آرڈیو لگائی ہے ویڈیو اب بٹن لگا رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہم آج ہم نے یہ کیسے لگا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اوہ سال لگے بہر آئر کرپن کرک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہو سکیں جو ہمارے پچھلے لیسن تھوڑی سے رہ گئے ہیں اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اب سے میں روز ویڈیوز بنا کر آپ آپ کے لئے رکھوں گا یہاں پہ چینل پہ تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی چینل کا آج کا لیکچر آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم بات کریں گے انکرز کے بارے میں انکرز یعنی ہائپر لنکس ہائپر ریفرینس کیا ہوتے ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جس میں ہم نے لینک ہائپر ریفرینس یوز کرتے ہوئے یہاں سے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ادھر میں نے ایمیج لگایا ہوا ہے آئیکن پرلیشن لگا کے تو آج اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لنکس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں ہائپر ریفرینس کی ہائپر ریفرینس کی ہمارے پاس چار ٹائپس ہیں ایک ہوتے ہیں لوکل لنکس جیسے کہ کسی فائل کے ساتھ کسی ایک فائل کو یا کسی ایک پیج کو مین پیج کے ساتھ کونیکٹرنے کے لیے جو لگائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس لوکل لنکس اس کے بعد ہوتے ہیں انٹرنل لنکس انٹرنل لنکس کیسے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انٹرنل لنکس یہ ہمارے پاس انٹرنل لنک ہے جیسی میں اس پہ کلک کروں گا تو ہم دوسرے پیج پہ کنورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے یہ شو نہیں ہو رہا ہے ہمیں تھوڑی سی پروپلم ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ بھی انٹرنل لنک ہے یہ دیکھیں جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہ پی ڈی ایف فائل ہمارے پاس شو ہو گی جو کہ پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی سکیجول کے اوپر یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی انٹرنل لنک کی مدد سے جوڑا گیا یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے ہائی گائز آئی گائز آئی ایم آدن آمد ساہی یہ بھی انٹرنل لنک کی مدد سے یہاں پر لگائی ہے یہ دیکھیں جیسی میں مین پیج بھی گیا ہوں دیکھیں کلک کر رہا ہوں پھر سے یہ نیا پیج ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ پراپرٹی کیسے شہو ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ پراپرٹیز یوز ہوتی ہیں جیسے ہم ٹارگٹ یوز کرتے ہیں ہر پر ریفرنس لنک میں وہ ایک تو سیلف ہوتا ہے کہ ہم اس پر کلک کریں تو اسی ویب سائٹ پر رہتے ہوئے ہم آگے چلے جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے نیو وہ بھی چیم ہوتا ہے تقریباً جو بلینک یوز کرتے ہیں اس میں ہمیں آگے کنورٹ کی جاتا ہے یہ دیکھیں گے یہ بٹن کیسے میں نے یوز کیا ہے تو اس میں آج تھوڑی سی لمبی کوڈنگ ہے سب سے پہلے کوڈنگ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا میں نے کیا ہے گائز سب سے پہلے تو میں نے ایمیجز لگائے ہیں وہ سیمپل ہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹائٹل یوز کیا ہے یوزنگ لنکس ٹھیک ہو گیا ہے یہ ٹائٹل کہاں پہ شوہ رہا ہے یہ بھی دکھاتا ہوں ہمیں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شوہ رہا ہے یوزنگ لنکس ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے کلر بیک گراؤنڈ کلر لگایا ہے سیان یہ وہاں پہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے ایمیج لگایا ہے یہ میں نے ایمیج لگایا ہے لوگوں کی طور پر جو کہ یہاں پہ شوہ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا لوگو یہ والا لوگو شوہ رہا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ ایمیج لگایا ہے ایک دو تین چار یہ چھے ٹیمز ہیں اور چھے ایمیجز میں نے یوز کی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ کام کے شور ہیں اس کے بالکل یہ نیچے لوگوں کے یہ ایمیجز شور ہیں وان تو تھری فور اس کے بعد فائف سکس یہ ایمیجز شور ہیں اب مین جو بات ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے ہائپر ریفرنس لنک یہاں پہ میں نے ویب سائٹ کا نیم دیا ہے یہ دیکھیں ہم ویب سائٹ کی پوری جو ڈومین ہے وہ لکھی ہے یہاں پہ ایش ٹی ٹی پی ایس یہ گائز یہ ضرور لکھنا ہے آپ نے ایش ٹی ٹی پی ایس اس کے بغیر آپ کا ہائپر ریفرنس کا جو لنک ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ٹارگٹ یوز کیا ہے بلینک یہ ٹارگٹ کی ہی مدد سے ہم اگلے پیج پر بار بار جا رہے تھے یہاں پہ میں نے ایمج یوز کیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہ دراز جیسے ہی میں نے اسی اوپر کلک کیا تو ہم اپنی دراز کی اوریجنل ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیم لے گا دراز.پ کے یہ دیکھیں یہ اوپر شو ہو رہا ہے یہ آئیکن بھی اس کا شو ہونے لگ گیا یہ دیکھیں تھوڑا سی لوڈنگ لے گا یہ دیکھیں یہ ہم اوریجنل دراز کی ویب سائٹ پہ آگئے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے کون سا یوز کیا ہے لینک اور ایمیج یہ دیکھیں یہ لینک میں نے یہ یوز کیا ہے اور اس کے اوپر ایمیج یہ لگایا ہے یعنی یہ ایمیج پہ ہی ورک کرے گا یہ یوٹیوب کا لگایا ہے میں نے لوگو یہ دیکھیں یوٹیوب کا لوگو ہے جیسے میں نے اس کے اوپر لیا تو یہ سکرول چینج ہو گیا ہمارا ہینڈ میں یہ دیکھیں جیسے ہی میں کلک کر رہا ہوں ہم یوٹیوب پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یوٹیوب کھل گیا ہے ہمارے پاس یہ تو یہ بھی ٹارگٹ کی ہی مدد سے میں نے کیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہے اسٹرنل لنکس ٹھیک ہو گیا یعنی جو اون لائن لنکس یوز ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹرنل لنکس کہتے ہیں یہ فیس بوک کا ہے اسی ذرہ یہ ٹک ٹوک کا ہے اس پہ بھی میں نے یہ کام کیا ہے اس کی جو ورٹ اور ہائٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کر دی ہے میں نے لیکن وہاں پہ پھر بھی آئیکن جو ہے سمال شور ہے یہ دیکھیں یہ ٹک ٹوک پہ کلک کیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں یہ ٹک ٹوک پہ جانے لگا ہے یہ تو گائز یہاں پہ دیکھتے ہیں اگلی چیز ہمارے پاس ہے یہ فائل رکھی ہے میں نے اس کو جب بھی آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں فائل جو ہے بی ایل سی کی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی کائنڈ کونسی ہے ای ایکس ہی یہ لکھنی چیزیں بہت ضروری ہیں یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف ہے یہاں پہ میں نے پی ڈی ایف لکھا ہے ہائپر آفرینس لنکس لگایا ہے یہاں پہ دیکھیں انٹرو ایش ڈی ایمل ڈورٹ پی پی ٹی فائل تھی تو میں نے یہاں پہ پی ٹی لکھا ہے ہائپر آفرینس لنکس لگ کن ہے یہ ایک اس کے بعد دیکھیں یہ یہاں پہ ہائپر آفرینس لنک یہاں پہ پی ڈی ایف فائل لگائی ہے جو میں نے پہلے آپ کو شروع کرائی سی یاں پہ دیکھیں یہ میں نے آڈیو لگائی ہے جس کا ایمیج یہاں پہ ایمیج یوز کیا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ایمیج ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے لگائی ہے ویڈیو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے یوز کیا ہے اپ بٹن میں یہ چیز دیکھیں ضرور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہرپر ریفرنس ہیشٹیک ضرور یوز کرنا اس کی مدد کے بغیر ہم ٹوپ اور جب بھی کوئی بٹن لگانا ہے یہاں پہ اوپر جانے کے لیے تو اس کی اوپر لکھنا ہے ہیشٹیک ہیشٹیک ٹوپ چاہے اس کو ایمیج کو کوئی بھی نام دیا لیکن وہاں پہ لکھنا ہے ہیشٹیک ٹوپ یہاں پہ میں نے ایمیج یوز کیا ہے وہ ایمیج وہاں پہ شروع شروع ہو رہا ہے یہ چیزیں یہ کوڈنگ نہیں شروع ہو بھی یہاں پہ اس کا ایمیج کا نام ہے اپ بٹن ڈوٹ پی این جی ویڈت رکھی ہے ہائٹ رکھی ہے یہ چیزیں جب بھی یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتا آنا چاہیے کہ یہ سب ہی چیزیں ایک ہی جگہ پڑی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایمیج جو بھی ڈاؤن لوڈ کیے تھے وہ یہاں پہ رکھیں یہ میں ہماری مین اینکرز کی مین پیج ہے اینکرز کا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے پیشاور زلمی فیس بک یہ پی ایس ایل کی اوف لائن پہ اوفیشل جو ہے لوگو ہے جو ہم نے یوز کیا ہے یہاں سے نیچے جائیں گے یہ کراچھی کنگز آ گیا اس کے بعد مولتان سلطان اسلامہ بار یونائٹیڈ یہ آڈیو کا لوگو ہے اس کے بعد یہ لنک ہے ہمارے پاس یہ ویڈیو لوگو ہے یہ لنک جو ہم پہلے اوپر یوز کیا ہے یہ اپ بٹن ہے یوٹیوب لوگو ہے دراز ہے لاہور کلندرز ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے جو فائل لگائیں یہ ایم پی 3 فائل ہے یہ ایم پی 4 ویڈیو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وی ایل سی کی فائل ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کسی ویب سائٹ سے جا کے وہ کیسے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم کوڈنگ لگاتے ہیں وہ کوڈنگ شک رہی ہے میں نے آپ کو یہ ایم پی 4 فائل ہے جو میں نے ویڈیو کی طور پر یوز کی ہے وہاں پہ یہ ہمارا پی ایس ایل کا شیڈیول جو میں نے یوز کی ہے وہاں پہ یہاں پہ ہے ایش ٹی ایمل کی پی پی ٹی فائل پی پی ٹی جو یوز کی میں نے اس کے بعد آجاتی ہے جی ایش ٹی ایمل فائل ایش ٹی ایمل فائل کی پوری فائل میں نے وہاں پہ شوک رہی ہے تو گائز آج ہم کوڈنگ تو میں نے آپ کو شوک رہ دیا اور ہائپر ریفرنس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا سا بتایا تھا لیکن آج جو مین چیز ہمارے ایمل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایش ٹی ایمل فائل نکال لیتے ہیں اور اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمل فائل تھوڑا سی لوڈنگ میں ٹائم لے گی یہ دیکھیں یہ ہے ایش ٹی ایمل کی فائل جو میں نے بنای ہے اس کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دوں تو شاید میں آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کے ٹیٹوریل کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہش ٹی ایمل فائل ٹی ایمیل ٹی ایمیل ٹیکنیکل ہش ٹی ایمل فائل ہش ٹی ایمیل ہش ٹی ایمیل فائل ہش ٹی ایمیل فائل ان پریکٹیس یہ ہش ٹی ایمیل فائل کسی ہش ٹی ایمیل ہش ٹی ایمیل کریں گے سی ایس 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 ہش ٹی ایمیل فائل ہمارے پاس ہم آگلے لیکچر میں اپنے سی ایس ایس کے بارے میں اپنی ویب سائٹ جو میں موڈل کے طور پر بنا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیسے بنائی تھی اور یہ 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 تھی ایس کچھ بھی نہیں جانتے ہیں مثل ویب سائٹ کیسے بنتی ہے کیا اس میں چیزیں ہوتی ہیں کوپی ریڈ کلیم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کوپی ریڈ کلیم با توٹوریل اس ٹھیک ہوگئے ہے یہ ٹھیک ہوگیا ایکزیکویٹی ایش ٹی ایمل فائل آن لائن تو یہ ہمارے پاس میٹا کا یوز کیا ہے اس میں یہ بھی چیزیں ہم آپ آگے پڑھیں گے جا کے یہ بینر ہے ہیڈر رول ہیڈر بھی پڑھیں گے پوٹر بھی اس کے بعد ٹیبل آف کونٹینٹ کیسے یوز کرتے ہیں ایہٹی ایمل فائف کا آور ویو براوسر سپورٹ بیچیرز اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی گائز ایہٹی ایمل فائف ایس وی جی گائز جو کچھ مطلب کہ یہاں پر دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ویڈیو سکرپ کر کے ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ سکتا ہے ویب سٹوریج سیشن سٹوریج لوکل سٹوریج یہاں پر ڈلیٹ ویب سٹوریج یہ سٹوریج آپ کے پاس رہتی ہیں ہمیشہ یہ ہے ویب ٹائر اسکیو ایل ڈیٹا بیس تو گائز یہ ہمارے پاس ہے ایش ٹی ایمل کا پھولا ایک فائل ہمارے پاس پڑی ہے گائز مجھے پتہ ہے کہ آپ ریڈ نہیں کریں گے اس کو یہ دیکھیں براوز پورٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گائز کہ ہم جب بھی کوئی براوزر یوز کر رہتے ہیں کئی بار وہ تو ہماری فائل نہیں شو ہو رہی تھی اس کا مطلب کے براوزر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ براوزر چینج کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہے بیک گراؤنڈ کیپابیلٹی ٹھیک ہو گیا ایش ٹی ایمل فائف سینٹیکس ڈوٹ ٹائپ کا استعمال کیسے کرتے ہیں کریکٹر انکوڈنگ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یو ڈی ایف ایڈ آل فائلز کے نیچے لکھا ہوتا ہے سکریپ ٹیک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اگر جاوہ سکریپ کے تھوڑا تھا ایٹی ایمل فائل ڈوکومنٹ ڈوکومنٹ کیسے سیو کرتے ہیں تو گائز یہ تھا ہمارا لیکچر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہم ایش ٹی ایمل کے بارے میں یہ ہے ہی ایش ٹی ایمل فائل ہم نے ریڈ کیا بھی یہ ہے ہمارے پاس ایش ٹی ایمل کی پی پی ڈی جو میں نے تیار کیا ہے تو اس کو تھوڑا سے ریڈ کر لیتے ہیں گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی بھی کوشن نہیں ہوگا آپ جب خود پریکٹیکل کریں گے اس کے بعد ہم جو بھی لیکچر رکھیں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اب ہم پریکٹیکل میں ویب سائٹ بنانا سیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گرافی ساؤنڈ اینڈا یہ سب ریڈ کر لینا ہے آپ نے یہ ٹی ایمیل ہیں ہیں مو ٹی ایمیل کے ٹی ایمیل کی بارے میں باتا ہے نیسٹی ٹی ایمیل کیا ہوتا ہے یہ کومنٹ کسی لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد یہ بلنک کیا ہے بلنک ٹیک کے بارے میں پڑھیں گے بوڈی ہے ہمارے پاس ٹائٹل بوڈی بی جی کلر جو ہم نے یوز کیا ہے بیس فاؤنڈ کتنا ہونے چاہیے فاؤنڈ سائز یعنی ایمی سورس لنکس یہ لنکس ہے جو ہم نے آج پڑھیں ہیں ہائپر ریفرینس لنکس یہ میل کے بارے میں بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی میل یوز کرنے چاہیے یہ انکر کی ٹائپ ہے ہمارے پاس یہ آج ہم نے انکر پڑھے ہیں ہائپر ریفرینس ایک ہوتا ہے اے نیم ٹھیک ہے انکر نیم ہوتا ہے یہ اس کے بعد لسٹ ہم پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے جی اورڈرڈ اور اور فارمز کے بارے میں بھی پڑھیں گے کی فارمز کیسے یوز کرتے ہیں ایس کریٹنگ دی شیل شیل کیسے یوز کرتے ہیں تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچئر اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے اور بیل آئیکن پر کلکے جئے ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کیجئے کیونکہ شیئر اس کیر اللہ حافظ با بای